اسلام آباز میں نیشنل پارٹی کے مرکزی سیکیٹری جنرل اور سینٹر جان محمد بولیدی کا بلوچستان کی خراب صورتحال پر سینٹ اجلاس میں خطاب تفصیلات کے مطابق نیشنل پارٹی کے مرکزی سیکیٹری جنرل اور سینٹر جان بولیدی نے وفاقی حکومت کی جانب سے بلوچستان میں سیکیورٹی اداروں کو خصوصی اختیارات کو بلوچستان میں صورتحال کو مزید خراب کرنے کی جانب سے وفاقی حکومت کی غیر سنجیدہ اقدامات سے تعبیر کرتے ہوئے مخالفت کی کہ سیکیورٹی اداروں کو بلوچستان میں خصوصی اختیارات دیے جا رہے ہیں جس سے ان اداروں کو یہ اختیارات حاصل ہوں گے کہ وہ کسی وارنٹ اور ایف آئی آر کے بغیر لوگوں کو گرفتار کر کے تین تین ماہ اپنی تحویر میں رکھ سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ گزشتہ تین دن سے سینٹر میں بلوچستان کی صورتحال پر بحث ہو رہی ہے اور ذمہ داروں کو یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تشدد اور گرفتاریوں اور طاقت کے زور سے حالات بہتر نہیں ہوں گے بلوچستان میں بیجا مداخلت اور عوام کے غلاف طاقت استعمال کرنے سے حالات مزید خراب ہوں گے بلوچستان کو سمجھنے کی ضرورت ہے گرفتاریوں اور تین تین ماہ لوگوں کو بلا جواز گرفتار کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا حالات جس قدر خراب ہیں مزید بتر ہوں گے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج اکبارات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ وفا کی حکومت نے سیکیورٹی اداروں کو بلوچستان میں خصوصی اختیارات تفویز دینے کا اعلان کیا ہے جبکہ اس وقت بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ جبری طور پر لاپتہ افراد کا ہے لوگوں کو بلا جواز گرفتار کر کے لاپتہ کرنا ان کی ماں و بہنوں اور بھائیوں کو یہ خبر نہیں کہ ان کے پیارے کہاں ہیں یہی مسئلہ ہے جس نے پورے بلوچستان میں بدمنی کی ہوئی ہے اس صورتحال میں سے گیورٹی اداروں کو یہ چھوٹ دینا کہ وہ جس کو چاہیں گرفتار کریں اور اپنی تحضیل میں رکھیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو ان کا مزید کہنا تھا کہ وفا کی حکومت کی جانب سے دیئے گئے اختیارات پولس اور ریاستی فورسز کو یہ اختیارات دے رہے ہیں کہ وہ بلا جواز لوگوں کو گرفتار کریں جیلوں میں ڈالے اور انسانیت سوز تشدد کریں اداروں کے ان فیصلوں سے ہمیں شرمندگی ہو رہی ہے یہ قانون بلوچستان اور قیبر پختونخواہ کے اقلاب بنایا جا رہے ہیں ان کی بھرپور مضمت کرتے ہیں وش نیوز اسلام آباد